ٹائ فائٹ اور اس کی روک تھام ایسے حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے WHO کی مدد سے ایک نئی ویکسینیشن تیار کی گئی ہے یہ پچھلی ویکسینوں سے زیادہ موثر اور اس کی صرف ایک ڈوز کافی ہوتی ہے فروری 2018 میں حکومت نے ان علاقوں میں ویکسینیشن کی ایک مہم چلائی جو اس وبا سے سب سے زیادہ متاثر تھے محققین اس بات کا بھی سراخ لگانے میں مصروف ہیں کہ ایکس ڈی آر ٹائ فائٹ نے پچھلی ویکسینوں کے خلاف اتنی مدافعت کیسے حاصل کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اس ٹائ فائٹ کے بیکٹیریا نے ایک اور بیکٹیریا سے ڈی این اے اٹھایا متاثرہ علاقوں سے ہونے والی ہجرت اس وبا کے پھیلنے کا باعث بن سکتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ویکسینیشن کو اب سٹینڈرڈ کر دیا جائے اور صرف ایمجنسی میں استعمال نہ کیا جائے کیونکہ اس بیکٹیریا کے پھیلنے کے امکانات ہیں موسیقی